سلام علیکم کلاس آج کا ٹام ہے کہ ہمارے لی پاس تھائرائن گلینڈ کیا ہوتے ہیں مطبخصصے کے لیئے چپڑے نواز سیونٹی کوڈینشن ان کنٹرول تو بات کی جائے کہ گلینڈ کیا ہوتا ہے تو تھائرائن کے لیے ہمارے لی پاس ایمور کرائن گلینڈ ہوتے ہیں اور ایمور کرائن گلینڈ ہوتے ہیں جو کہ اپنے سکریشن کو دیکھیں اگر بات والدین جائے تو تھائرائن کے لی� بین후로 ٹڑ کے ہرمون کو نمتے ہیں ٹڑ کو کامن نہیں کہا جاتا ہے جو موس ڈرومنس کا نام ہے وہ ایک ٹائوکسین، ٹائوکسین اور ٹیٹرا آئیوڈو تھائیوڈین بھی کھا جاتا ہے در سیکنڈ ہارمون مباری پاس اچھی ٹری ونسٹرائی آئیوڈو تھائیوڈین ایک نمبر لاس ہمیں ہارمون مباری پاس ایک انسیڈ ہوئی تو تین ہارمون مباری پاس ریلیز ہوتی ہیں ہائیرائیٹ گلیڈ میں سے اگر بات کر لیجائے کہ ہائیرائیٹ گلیڈ کے ایکٹیویشن کب ہوتی ہے یہ ہارمون کب ریلیز ہوتی ہیں تو فرس ون کیا جائے گلیڈ کا ایکٹیویشن کب ہوتی ہے جب باڈی کی گلوث ہوتے سے انسان ہو رہی ہو کہ انسان پوبرٹی کی اسٹیویشن کی گلوھ ہو رہی ہو تو تب ہائیرائیٹ گلیڈ سے سیکشن زیادہ ہو جاتی ہے ایسے ایوڈا سیکشنلی بیچور سیکشنلی بیچور ہوتی ہے سیکشنلی بیچور ہو رہا ہو آیا کہ ایسی جائیں بھی فیمیل اور ایچ میں بھی میل تو سیکشنلی بیچور ہوتی کے دوران بھی ہائیرائیٹ گلیڈ سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں ان کی سیکشنل زیادہ ہو جاتی ہے لاش اپن کانس ایک ڈیویلیمتہ سٹریس کرنیشن لائیپ اورڈ، ہنگر، پین تو ان سٹریس کرنیشن کے دوران بھی ہائیرائیٹ گلیڈ سے سیکشنل زیادہ ہو جاتی ہیں اگر باپ بھی کوئی فونکشن کیا ہے دی فورٹ، دی فری، تی پر فارم سیم فونکشن سیم فونکشن کون سی ہیں؟ تری ٹاکس کے بھوپن گیون ہیں پر فونکشن کیا ہے؟ کہ دی فیل تا بریکڈاؤف بلوکلوز ایچس بلوکلوز کی بریکڈاؤن ہوگی گلائیپ آلیسس ہوگی تو اس کو رواز ہمیں ہیٹ مل جائے گی ساتھ پر ایچ کا سورس او ایڈرجی جو کہ ایڈیٹی کی فارم میں ہمیں ایڈرجی بھی مل جائے گی سگر فونکشن ہمارے پاس کیا ہے؟ کہ دی ہارمون T4 T3 will combine with the STH STH means ابھی ہمیں پیچھے پڑھا ہے جو پس انٹیرل لوگ انٹیرل لوگ ان میں اسے چاڑھ ہارموں میں ریلیس ہوتے ہیں خاصت ہمارے پاس تا سمیتر ڈراپک ہارمون جس کو دو ہارمون بھی کہا جاتا ہے تو جب T4 اور T3 یہ دو ہارمون سمیتر ڈراپک ہارمون کے ساتھ کمبائن ہوگی تا سیمیتر ڈراپک ہارمون دو ہارمون میکنہ 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 میکن اب بہت چیز ہے کہ اگر آپ این ہرمول کی سکریشن ایکسز ہو جائے اور نارمول سے زیادہ ہو جائے اس قسم بھی کمیشن کو ناؤ کیا جائے گا ہائپائنورڈیسم کا ہائپائنورڈیسم بھی زیادہ ہائپائنورڈیسم بھی کسریشن اور نارمول سے زیادہ ہو جائے then it will be known as ہائپائنورڈیسم اس قسم کیا ہوگا ہائپائنورڈیسم کے کیسے میں جو بیزیز ارائز ہوگی it will be known as گریبیزیز گریبیز کا جائے گبر کو اس ڈیزیز میں سے کیا ہونے والا ہے کہ اتنی افیردہ لیکن انسان کبر تک پہنچ جاتا ہے سب سے فرصفیسی سیمٹم ہے وہ یہ ہے کہ کارڈیئک پیریئر کہ انسان کے لئے دین ہے وہ کیوں سے فیرد ہو جاتا ہے and بیسر بیسر ننامازی کریئر اس میں بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے ایمنارہ پورٹیج سنتیسائد ہوتی ہے جو کہ ان ہرمول کی سکریشن کو بڑھا دیتی ہے تو ایکسر سکریشن میں کیا ہوگا گریبیزیز ہوگی کیوں ہوگی سرکم کیا ہے سکارٹک پیدر بڑھا دے گا بیسر میکابولی کریٹ زیادہ بڑھا دے گا صاحب نے ایمنارہ پروٹیج سنتیسائد ہوگی جو کہ انسان کی سکریشن کو بڑھا دے گی ابھی انہوں نے باق کی اگر ایکسر سکریشن میں کیا ہوگا اگر انہیں ہرمول کی ٹی پور ٹی پیریٹی اگر انہوں نے کیسر سکریشن کے لقی ایمان پڑھا تو جسو آپ ہائپوہ اتشار کا نام دیتے ہیں اس ٹی پر جو ڈیزیز اہائیڈ ہوگی جو کلرکیزیم کلرکیزیم کی کس پر کیا ہوگا کہ کوئی بھی نام پڑی ہے کلرکیزیم کی کس پر کیا ہوگا سیکشنی بچور کم بھی نہیں ہوگی اور کچھ چھوٹی ہوگی اور یلو سکین سکن کا طرح بھی یلو ہوگا سکرٹیہ سکرٹی ہیئر کہا جاتا ہے کہ رفت ہیئر کہ اگر آپ اس کے اوپر بالو در ہاتھ دے لیں تو آپ رفت سبس محسوس ہوگی جو کہ آپ کے پاس ایسے رفت ہوتی ہیں اور ایسے تھیر ہیئر ہوتی ہیں کہ وہاں سے جو ڈیڈ ہے اس کی سکینہ میں حضرت آ رہی ہوتی ہے سکرٹی ہیئر میں And these patients will be mentally recorded ان کا دماغی تفاظر میں ٹریک نہیں ہوگا اگر لیٹا جیتنا ہے اس کی سکریشن زیادہ ہو جائے در کسے نہ ہوگا اس کی وجہ سے ڈائٹ ہے اس میں ارڈیٹ کی کمی ہو جاتی ہے لیٹا جیتنا ہے اس کی وجہ سے ڈیڈا نوز حمل ہو جاتی ہے تو یہاں پیٹ میں کی نومدر بائٹا ہے جس کو گل ہر کی پیماری کنا جاتا ہے کہ کچھ پیشنٹس کا پھر دیکھے ہوگی وہ کی اوڈرٹن ہے وہ بہت زیادہ نکلی ہوتی ہے جس کو گل ہر جاں بائٹا کی ڈیزیز کرنا مچھے جاتا ہے بچہ کیا ہے کہ ڈائٹ کے جوڑا ارڈین کی ڈائٹ کا ویٹ کی کم ہو جاتی ہے در اس کے ساتھ ہی فیڈ کے سے زیادہ ہو جائے گی اسے ویٹ زیادہ ہو جائے گا اور ہیڈ کا تو سکین ہے یہ پھول جائے گی اس سے کیا ہوگا؟ It will lead to 900 ڈیمہ اور 800 ڈیمہ یہ کمیشن ہے جس میں انسان کے ذوقات اور سکین ہے وہ پھول جائے گی جی جوڑا کا لاس ہارڈون ہے ہیڈائٹ کے لیل سے ڈیلیز ہونے والا وہ ہمارے پاس ہے کیلسیٹولین کیلسیٹولین کے بہت بھی ناما فنکشن ہے کیلسیٹولین ہارمون اس وقت ڈیلیز ہوگا جب کیلشم کا لیول بلال میں زیادہ ہو جائے گا انکلیز کر جائے گا تو بلال میں کیلشم کے لیول انکلیز ہو جائے گا کیلسیٹولین ہارمون بھی زیادہ سکریٹ ہوگا جو ہی کیلشم کا لیول بلال میں زیادہ ہوتا ہے کیلسیٹولین ڈیلیز ہوگا تو اس کیلشم کو ڈیلیز کر دینے کے بعد دوبارہ واپس بہت سکر لے گا اگر کیلشم کا لیول بلال میں ڈیلیز ہو جائے گا کیلسیٹولین کی کنسیٹولیشن بھی یہاں سے ڈیلیز ہو جائے گا اور بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ کیلشم ہے اس میں ڈاؤز آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے بلڈ ہے مسلم ہے مکلسیٹولین کے اندر ہوتا ہے مسلم کے اندر ہوتا ہے اور جو مین بات ہے ایم سیٹولز کے بات سے امپورٹن ہے that is کیلشم ہے کیلشم ہے کیلشم ہے کیلشم ہے جو روہ در موشن ہے پیراک ہرمون کیا ہے پیراک ہرمون کیا ہے ساتھ اگر گرام میں دیکھا ہمیں ہماری پاس جو خائلائٹ گدیر ہے اس کی پوسٹیلیز سائنٹ پر دو دو ہوتے ہیں جان میں پیراک خائلائٹ گدیر زیادہ ہیں ہرمون حکم ہوتے ہیں پیراک ہرمون ہے کبینیز ہوتا ہے بلد ب بت behö پیال زیادہ ہوتا ہے تو پیراک ہرمون کی مشکل پڑ گا کب Happy بلد کشتر میں آیا حضر کو بلد مؤشتزہ کیاہ جو بلد میرے تصمیر آن RED گا یہفرن کشتر میں ہوتا ہے تو کے بلد بت کشتر میں بلد تو جب تو اس پاس اپراس ہوگا آسکتے ہیں تو الاقتراب میں سے ڈیسی اس وقت سے غفتی جاتے ہیں اب اسم کا یہ ہوتا ہے کہ کیلشن کی اطلب ایکٹیوٹی ہو جاتی ہے بدلہ اپنی جسرہ لیسی عطمیدٹ کی رویستی آسکتی ہے رکرس کا کیس مجھے ہوتا ہے کہ انسان جو بہت ہوتا ہے وہ بیٹ ہو جاتی ہے اور اس طرح ہی ہوتا ہے دیو تو تیگریشن سے بیٹامنبر کی کیوجئا سے اگر کیسے انٹائیٹیوٹی میں چلے جائے تو بیزیز رہائے ہوگی اس کیسے میں کیا ہوگا کہ انسان کیا ہوگا اس مضبطری مسنس کی مومنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کو راستہ کہا جاتا ہے تو تیٹنی کی کیسے میں بھی لکرس کے کیسے میں بھی کہ دونوں بیزیز جو ہے اسے جو انسان کی باوڈی ہے نہ تو واقعی بھی ہو باوڈی اور جو بھونس ہیں اس میں وکنس رہ جاتی ہے تو یہ تعلیٰ آپ کے پاس تو بھی تو انشاءاللہ بناس کے پاس